شبنم سکیل بھارتیا محلہ کرکیٹ ٹیم میں ایک بولر یعنی گیند بازی کی بھومی کا نباتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں ان کے جیون پرچے کے ساتھ ان کا پورا نام شبنم ایم ڈی سکیل ہے ان کا جن 17 جون 2007 کو بساکہ پٹنم آندر پردیش بھارت میں ہوا ان کے پتا کا نام ایم ڈی سکیل اور ان کی ماں کا نام کے اسو رمہ ہے اور ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ساجان بیگنم ہے شبنم سکیل دائیں آت کی بیٹر اور دائیں آت کی میڈیم فاسٹ بولر ہے ٹیم میں ان کی مکھے بھومی کا ایک بولر کی ہوتی ہے اور ان کی جرسی نمبر ہے 17 شبنم بھارتیا انڈر 19 محلہ ٹیم کی پرمو کھلاڑی ہے اور ابھی انہوں نے سینئر محلہ بھارتیا ٹیم میں ڈیبیو نہیں کیا ہے اور شبنم سکیل ڈومیسٹیک لیبل اور فرانسائزی کرکیٹ میں آندر پردیش ٹیم سے بھارت اے بھارت بی ٹیم سے اور ڈبلو پیل گجرات جائنٹس ٹیم سے کھیلتی ہیں ان کا جن بساکہ پٹنم آندر پردیش میں ایک مدیم ورگیا پریوار میں ہوا ان کے پتا آئی این ایس کالنگا میں فائر فائٹر ہیں اور ان کی ماں انڈیا نیوی میں کاری رہت ہیں اور شبنم ابھی سیوہ سیوانی اسکول مارے پلم بساکہ پٹنم سے اپنی پڑھائی کر رہی ہے اور کرکیٹ کے علاوہ انہیں بیڈمنٹن کھیلنا پسند ہے ان کو بہت کم عمر میں کرکیٹ کھیلنا کا سوق ہو گیا تھا کیونکہ ان کے پتا ایک تیج گینباز کے روپ میں کلب کرکیٹ کھیل چکے ہیں جنہیں دیکھ کر شبنم کو کرکیٹ کھیلنے میں دلچسپی ہوئی اور انہوں نے کرکیٹ کھیلنا شروع کیا شبنم کی کرکیٹ میں روچی دیکھ کر ان کے پتا نے آٹھ سال کی عمر میں ان کا داخلہ این ایڈی اکیڈمی میں کرایا جہاں شبنم نے کرکیٹ کوچ ناغہ راجو کے نردیشن میں ابھیاز کیا اس کے علاوہ شبنم سکیل نے بساکہ پٹنم دیشٹی کرکیٹ اسوسییشن میں کرکیٹ کوچ ستیس ریڈی اور کرشنا راو کے نردیشن میں بھی کرکیٹ کی ٹریننگ لی اور سال دوہزار اکیس میں پہلے انہوں نے جلہ اسطر پر کرکیٹ کھیلا اور پھر آندر پردیش انڈر نائنٹین کرکیٹ ٹیم میں ڈیبیو کیا اور انڈر نائنٹین ٹی ٹوینٹی کوائٹ رینگولر سیریز میں بھارت بی ٹیم کے لیے کھیلتی ہیں زونر لیبل پر کرکیٹ کھیلتے سمیں بھارتیا چین کرتاؤں کی نظر شبنم پر ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گین باجی کرتے ہوئے پڑی جس کے بعد ساؤد افریقہ میں ہوئے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں شبنم شکیل کو بھارتیا انڈر نائنٹین نیشنل ٹیم میں چنا گیا اور بھارتیا ٹیم نے فائنل میں انگلینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ ٹروپی اپنے نام کی پھر ورلڈ کپ کے بعد وپل یعنی مہلا پریمیر لیگ میں دوہزار تئیس کے اودھگاتن سنسکرن کی نیلامی میں گجرات جائنٹس ٹیم نے انہیں دس لاکھ روپے میں اپنی ٹیم میں کھیلے کے لئے چھونا تو ہم شبنم سکیل کے اجول بھبیسے کی کام نہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بھارت کے لئے اچھا کرکیٹ کھیلے اور اپنا اور اپنے پریوار کا نام روسن کریں تھانکس پور واشنگ جائے ہند بندے ماترم پھر ویڈیو کے بعد مانی رنجان اور سامانی جانتاری کے لئے بنایا گیا ہے اس کا ادوش یہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہیں ہر ویڈیو کلی نحن پلدن اور سچی من سے بنائے گئی ہیں سبی بھیکا سامگری کا اپھیوگ کی چھوٹچا ہم ادوشوں کے انصار کیا گیا ہے لگی کسی کا ماننا کی کسی بھی کپی لائٹ سامگری کا انعادھکرک ترکے سے اپھیوگ کیا گیا ہے تو کے پر ہم سے تیمیشن تماشا ہے جنوی دیت کم پر سمپر کریں دھنیباگ